مسلمی کعب کے سربڑا چودری شجایت حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا آئین سب سے سپریم ہے کوئی بھی آئین پاکستان سے بالا نہیں ایک بیان میں چودری شجایت حسین نے کہا کہ چاہے پارلیمنٹ ہو یا کوئی شخصیت کوئی بھی آئین سے بالا حکومت جاری نہیں کر سکتا سب آئین کے تابعہ ہیں آئین سب سے سپریم ہے سابق صدر آسفلی زرداری نے کہا ہے کہ اب مبینہ غیار پلکی قرد کا معاملہ اپران خان یا اپوزیشن نہیں پاکستان کا ہے اس میں تاقیر نقصاندہ ہوگی یہ معاملہ تحریک عدم اعتماد کا نہیں رہا بلکہ ملکی سلامتی کا معاملہ بن چکا ہے عمران خان کا اس دفعہ خط کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں خط سے متعلق نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ بیرونی سازش کے کوئی شواحد نہیں ملے عمران خان کمیٹی کے اسکریم عمران کے لیے کہتا ہے کہ وہ میری طرف سے مطمئن تھے کمیٹی کے اسکریم عمران اس کی وضاحت کریں اور آپوزیشن واضح کریں سپریم کورڈ میں ملکی آئینی سیاستی صورتحال پر از خود نوٹس کیس کی سماعت آج پھر ہوگی چیف جسٹس عمر اتار بدیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا چیف جسٹس عمر اتار بدیال نے رمارکس دیئے کہ بحث کرائیں بغیر ووٹنگ پر کیسے چلیں گے جسٹس عجازل حسن نے کہا کہ بحث کرانے کی اجازت نہ دینا طریقہ کار کی خامی ہے وفاقی وزیر اطلاع فواج اتری کا کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر گفترو سے پہلے کسی اکل مند سے مشوہ کر لیا کریں تحقیقات ہوئیں تو آپ کو نقصان ہوگا ہم ابھی بہت خوموش رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کہ اینڈ نیوز لائیو مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں